کل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسٹہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا اور پاکستان نے یہ میچ اپنے نام کر لیا اور سی ویز بھی اپنے نام کر لی ارفان زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کل اتنا بڑا سکور کیوں نہیں کر سکا جیت تو گیا بڑی اس میں کافی لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ دکھنا پڑے گا کہ اپنی مسٹیک کو کبھی بھی آپ ہائیڈ نہیں کر سکتے جب وکٹری کے پیچھے کافی پرابلم نظر آئے ہم نے جو ساؤتھ فریقہ سے وکٹری لی اس کو جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ شاید ہم نے ایک بڑی اچھی ٹیم کو ان کے کنٹری میں جا کے ہرا کے آئے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کی واقعی بی یا سی ٹیم تھی کیونکہ زمبابوے کی بھی ابھی پوری فل سٹرنس بیٹنگ کے اندر دیکھا جائے تو وہ نہیں کھیل لی تھی ان کے کیپٹن ایک میچ میں نہیں تھے پھر شاون ارون کو انجری ہوگی پھر سکندر رضا وہ کافی سیریس ابھی ممار آج کل وہ ٹیم کا پارٹ نہیں تھے وہ میڈل آرڈر میں بڑا اچھا پر فارم کرتے ہیں ہمارے لیپسز بہت زیادہ نظر آئے اس کو سٹیپ ویڈ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا تو جو پرابلم نظر آ رہا ہے ہم نے جب پہلے کئی شوز میں بات کی کہ ہمارے شروع میں جو بالنگ ہے وہ نیو بال سے بکڑنی لے پاتی کل پھر وہی چیز ریپیٹ ہوئی کہ ہمارے نیو بالر جو ہے وہ بکڑنی دے سکے شہنشاہ فریدی کو کل آپ نے پروپرلی ڈراؤپ کیا جس طرح کیا پینک سوٹیشن پوری ٹیم مینجمنٹ ٹینک ہو چکا تھا پوری فل سٹنٹ کھلائی وہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی ٹی ٹوئنٹی میچ کے اندر ساؤتھ فریقہ کے اندر نیو بال سے اچھا بالنگ کر رہا تھا تو کیونکہ حسنین نے کمپیرٹیولی تھوڑی سی بیتر بالنگ کی تو حسنین کو آپ نے پروپر چانس دیا ڈالا ٹیم کے اندر پھر اسی طرح دوسرا پرابلم جو نظر آتا ہے میڈل آرڈر کا وہ ہم نے میشہ سے ڈسکس کیا کل تو خیر باری نہیں آئی وہ تک لیدہ بات تھی پھر تیسرا پرابلم جو کل سب سے بڑا جو مجھے نظر آیا بابر ہمارا نمبر ون اس نے پاکستان کے لیے وہ اسٹریمنٹ حسل کر لی ہیں شاید کسی نے نہیں کی اور آگے بھی وہ کرتا چلا جا رہا ہے بٹ اس کو اب ایک چیز آ لی گی کہ اس کو اپنے خود کو سیلفشنیس سے باہر نکالنا ہے کیونکہ ٹیم کی ریسپونسیبیلٹی بھی اس پہ ہے انڈویجن کی ریسپونسیبیلٹی تو اوویسلی ہے ہی ہے اس کو میں مثال اس کی ایسے دوں گا رو سب جیسے ٹنڈل کرتا اور اسی ایرا کے اندر لارا بھی تھے اور انزمام بھی تھے تو ہمیشہ برائن لارا کو اور انزمام کو تھوڑا سا ہائی ریٹ کیا جاتا تھا کیوں کیا جاتا تھا کہ وہ دونوں میچ وننگ انکس کھیلتے تھے جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ٹیم کو ہمیشہ جتا کے آتے تھے ٹنڈل کر کے ریکارڈ وی آل نو کہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ سینچریز اور مطلب بے تہاشا ہے آئی ایس رنگ گیٹر بٹ کبھی بھی وکٹریز ان کے ساتھ اسوسیئٹ نہیں کی گئی ویراد کولی کو ان سے بڑا بیٹسمن کیوں مانا جاتا ہے کہ ویراد کولی ہمیشہ بیٹ جتا تھا بابر کل پاکستان اگر میچ ہارتا تو وہ فیورلی بابر کی ویسے ہارنا تھا کیونکہ بابر کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ ہنڈرڈ کا تھا اگر آپ رزوان کے ساتھ کمپیریزن کریں اس سیننگز کا تو رزوان نے بھی فورٹی فائیو بال کے اوپر ففٹی کی بٹ اس نے جو نیکسٹ اپنے فورٹی ٹو رنز تھے وہ ففٹین بال کے اوپر کیے یعنی کہ اتنا زیادہ اس نے اپنا سٹرائک ریٹ ٹو ہنڈرڈ پلس پہ لے گیا جبکہ بابر کا سٹرائک ریٹ سمہا وہی رہا پہلے شروع کے تو پینتیس رنز اس کے بال زیادہ تھی رنز کم تھے بٹ وکٹ جو کل شروع میں انہیں دیکھا تو وہ پیورلی ون ایٹی پلس کی وکٹ تھی ون سکسٹی وکٹ نہیں تھی تو آپ پندرہ بیس رنز شورٹ تھے وہ پندرہ بیس رنز صرف بابر کی ویسے شورٹ تھے ایک تو گل میسٹک یہ کی بابر نے نمبر تھرڈ پہ جب شرجیل کا ایک اوپننگ سٹرائنگ اچھا مل گیا تھا تو بابر کا نہیں بنتا تھا آپ کا فخر کا بنتا تھا کیونکہ فخر جیسے پلئر کو اگر آپ نے اینڈ میں تین چار دو تین اوور دینے تو اس کا فیوز ہی نہیں ہے چار بالوں کے لئے اس کو ملایا ہے پھر آخر میں جانے ہیں ہے کہ فخر جیسے پلیئر کو آپ انڈک کر رہے ہو اور اس کو صرف چار بالز کھیلنے کے لیے دے رہے ہو. پہلے بھی آجا تھا پولیسٹرز تو دو آور مل جانے تھے تین مل جانے تھے وہ دو تین آور کا پلیئر تو نہیں ہے. اب سب کو پتا کہ اس کا سٹرائک ریڈ اور بابر کے سٹرائک ریڈ میں زمین اسمان کا فرق ہے اور بابر کے پاس لیمٹیڈ شوٹس ہیں وہ کل اکس پوز بھی ہوئے. لیکن بابر نے ایک چیز جیسے ہم نے کہا کہ میچ ان سے اسوشیٹ نہیں کی جاتی تھی. ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو عور کم کر رہے ہیں. انہوں نے میچ انگس بھی کھیلیں. بٹ اگر ٹی ٹونٹی کے ہم بات کر رہے ہیں تو بابر کو اب تھوڑا سا آفٹا باس ہوتنا پڑے گا. اس کو نیو شوٹ ڈیویلپ کرنی پڑے گی. جیسے رزوان نے ڈیویلپ کی. پاور ہٹنگ ڈیویلپ کی. اس کے ساتھ وہ جس طرح منور کرتے دیکھے کہ لاسٹ آور میں بھی اس نے جب دیکھا کہ بانڈیز اس طرح نہیں لگ رہی تو سوش سنگل ڈبل پہ آ گیا اور دوزو لیئے اس نے. ارفان کل کے میچ کی تو ہم بات کری رہے گے لیکن ایک انتہائی شرمناک شکست جو ایک سو اٹھارہ رنز کو چیز نہیں کر پائے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سی بات ہونی چاہیے. بہت اچھی والنگ ہوئی ایک سو اٹھارہ پہ آپ نے ان کو آؤٹ کر رہی ہے. لیکن پھر کیا کیا. پوری کی ٹوری پوری ٹیم ایسے ٹھیر ہوئی ہے کہ جس کی گواہت نہیں. اس کے بارے میں بھی تو ذرا بات کر رہا ہے. جی دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اگر آپ اس سیریز کے اندر سے محمد رزوان کا نام نکال دے تو میں آپ کو سرٹن نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کو تری زیرو پڑھنا تھا. اور جو ساری زندگی آپ اس دبے کو مٹا نہیں سکتے تھے. رزوان نے جس طرح کی انکس کھیل چھوڑی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آئندہ اگر اسی طرح کھیلتا رہا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ورلڈ کے ٹاپ تھری بیٹسمن کے اندر تینوں فورمیٹ میں آجے گا. آپ کو یاد ہوگا ساؤت فریقہ کا میچ پاکستان ہارنے کو جا رہا تھا. اس نے جو ون فیفٹی اور کیننکس کھیلی پاکستان کو وکٹری جتائی. اسی طرح انہوں انہوں نے ٹی ٹوٹی کے اندر جو بڑی ٹف کنڈیشن تھی پوری بیٹنگ لائن ہماری ایکسپوز ہوئی کسی بیٹسمن سے پرفارم نہیں ہوا سوائے ایک بیٹسمن کے اور جس طرح انہیں تھیل چھوڑی ہے میرا خیال ہے ان کا کونفیڈنس بھی بہت بیلد ہوگا اور یہ آپ کے پیور فیوچر سٹار ہیں اور جن پر آپ پروپر ریلائی کر سکتے ہو اور میرا خیال ہے اب دیکھیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں آپ تو ریزوان سے بابر بھی سیکھ سکتا ہے کہ اس نے بابر کی گیم بھی ریزوان کی سیمیل ہے تھی سٹرائک ریٹ کے لحاظ سے لیکن بابر سے دیکھنا ہے کہ ریزوان نے کس طرح اپنے انہیس کر لیا سٹرائک ریٹ اور کتنی آؤسٹینڈنگ اس نے ہٹنگ کی اور خاص طور پر جو سکوئر لائگ اور فائل لائگ کے اوپر سے وہ بالرز کو کھیلتا رہا تو اس طرح کی نیو شورٹ ڈوائل اپ کرنی پڑیں گی ویکٹ کی اوپر کی اوپر سے یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو آپ ٹی ٹوانٹی کے اندر اٹلیس سروائیو نہیں کر سکتے گے 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 اپسٹرم سے اٹھا کے لیک پہ مارنا بہت کمال کی بات ہے دوسری میں ایسی کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں روز ٹیلر جو ہے وہ ولمسن کے بعد نیوزیلینڈ کے سب سے بیسٹ بیٹسمن ہے اسی طرح جو روٹ ہے وہ بھی انگلینڈ کے نمبر ون بیٹسمن ہے دونوں ٹیم نے ٹی ٹوانٹی سن کو ڈروپ کر دیا انگلینڈ نے بھی ڈروپ کیا ہوئے نیوزیلینڈ نے بھی کیا ہوئے کیوں کیا ہوئے ان کا ماننا یہ ہے کہ جس ٹائک ریٹ پہ یہ کھیلتے ہیں نمبر ون بیٹسمن ہونے کے باوجود وہ ٹیم کو سوٹ نہیں کرتا نہیں لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے نا ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے یہی میں کہنے لگا تھا لیکن بابر کے پارٹ پہ بھی تو ایک رسپونسویلٹی آتی ہے نا جی نمبر ون بیٹسمن کیپٹن اب دو چیزیں بابر کو کرنی ہے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو سیل فش نہیں ہونا اگر اس کو لگتا ہے کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کسی اور پلیئر کی اس نمبر پہ آ رہی ہے تو اس کو اپنا نمبر سیکریفائس کرنا ہے اوڈی اے ٹیسٹ میں وہ نہ کرے کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر گیم ڈیفرنٹ طرح کی ہے آپ کو ٹو ہنڈر ٹو 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 ٹی کا ٹارگٹ کھیلنا ہے تو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ فکر کب بنتا تھا نمبر ایک تو رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا کمینیشن تھا سٹارٹ اچھا مل گیا تھا اسی مومینٹم کو کیری کرنا تھا فکر ادھر چار پانچ عور بھی کھیل رہا تھا پاکسن ایزلی وان ایٹی کر جاتا وہ آپ خود اپنے آپ کو پریفرنس دی اسی طرح آپ کو دوسری چیز بابر کو کرنی پڑے گی کہ بابر کو اب نیو شوٹ ڈویلپ کرنی پڑے گی جو ٹی ٹو ٹی کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے پاور ہٹنگ ہو گئی یا آپ کو اس طرح بال کو منور کرنا اس طرح کی سکل ڈویلپ کرنی پڑے گی وہ بابر نے جو ایننگ کھیلی آہ ساؤس افریقہ میں جی وہاں پہ تٹھی اس طرح کی ایننگ جس وقت اس نے ہنڈرڈ کر لیا اور ہنڈرڈ اس نے پہلے ففٹی اس کے سلو تھے دوسرے ففٹی اس کے بہت تیز تھے اسے وہاں پہ کیا لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ دوسرا میچ ہارنے کے بعد یہ تھوڑے سے دیفنسیب پہ چلے گئے تھے دیفنسیز تو دیکھیں وہ پوری اگر آپ پوری اس کو نیلسس کریں تینوں میچز کے اوپر تو اول جو اپروچ تھی ٹیم مینجمنٹ کی تینک ٹینک کی وہ بہت نیگٹیف تھی بہت ٹیمڈ تھی وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے اتنے سکیٹ تھے کہ اگر خدا نہ ہزت ہم ہار گئے تو کیا ہو جائے کل کل کی مثال لے لیں ایک جو پورے میڈیا میں بات آنا شروع ہو گی تھی کہ اگر یہ میچ ہار گئے تو کوش تو گیا فلانے پلئیر تو گئے تو اس اپروچ کے ساتھ وہ اترے آپ نے دیکھے نا مجھے اب پہلے تو میرا سے بنتا ہے کوسٹن یہ مینجمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے پہلے شنجیر کو پریفرس نہیں دی سرفراس کو بھی نہیں دی اچھا اب جب آپ نے سارے آپ کے فلوپ ہو گئے سب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا یار اب ہم نے سروائیول کیسے کرنا ہے تو سروائیول کے لیے آپ نے مجبوراً آپ کو ان کو ڈالنا پڑا کہ ہمیں بچا لو اب آپ کو دیکھ پتا ہوگا کہ اگر آپ بھی میچ کلوزلی دیکھتے ہیں کہ کنٹینوسلی سرفراس ٹیم کو اٹھا کے رکھا اس نے کل ٹھیک ہے رزوان کے ساتھ کمپیریزن نہیں میں کر رہا ہے رزوان اس سے بہت آٹسٹینڈنگ کھیل رہا ہے لیکن سرفراس کی جو ایک امپورٹس سی ٹیم کے اندر میں وہ بتا رہا رہا ہوں کو جو ایک سکر ایک سپیرینس تھا از ایک کیپٹر وہ کنٹینوسلی مائک سے پیچھے سے ایک تو بتاتا رہا کہ گیم ہاتھ میں ایک ویکٹ ہمیں چاہیے کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ بال کو پرانا کر رہے تھے اس نے آپ کو یاد ہوگا تمام جتنے بھی آٹسٹویٹ کے اندر بال گئی سب کو کہتا رہا بال کو تھو کریں زمین پہ تھو کریں میرے پاس تھو کریں تاکہ بال لکی آئے بال کو پرانا کیا جائے تھا کل آپ مائچ پیورلی جیتے ہیں بال کو پرانا کرنے کے اوپر تیرہ ور میں ان کے آلموست ایک سو تین ایک سو چار رنز تھے آٹھ کیے رنز سے کھیل رہے تھے نو وکٹے ان کی ہاتھ میں تھی بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پاکستان اپنے ایکسپیرینس گین کو پرانا کیا اور پرانے بال کو ہمارے بالر جو اچھا کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے میچ جیت لیا اسی طرح وہ بچارے ان ایکسپیرینس تھے اگر تھوڑی سی کوئی اچھی ٹیم ہوتی وہ مطلب جن کو پاس تھوڑا ایکسپیرینس ہوتا اس سیٹویشن میں کھیلنے گا تو وہ ازیلی پاکستان سے میچ لے جاتے تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کا نیو بال کے ساتھ بالر کرنا پڑے گا ہم ورلڈ کپ کی کٹینیوز بات کرتے چلے جا رہے ہیں ورلڈ کپ کی پروپیشن کر رہے ہیں وہاب اور آمر آپ کو مست چاہیے اس اٹیک کے ساتھ آپ ورلڈ کپ نہیں جی سکتے آل دو یہ بھی آپ کے اچھے رسورسز ہیں بٹ اس کو لے کے چلے اور پرپیر کریں ہمیشہ دنیا کا حصول ہے کہ آپ کسی بھی جب بندے کو ریڈی کرتے ہو پرپیر کرتے ہو تو اس کے ساتھ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو جب وہ اس لیول کا ریپلیسمنٹ بن جاتا ہے تو پھر آپ دوسرے کو لے کے آتے ہو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں صحیح یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں میرے کل میں جو آنے والے میچز ہیں یا جو ورلڈ کپ پی ہے ان میں بھی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ زیرے گوار لاکر امپروومنٹ کی ضرورت ہے خیر تھانکیو سو مچ ارفان آج کے شوہ سے ناظرین اتنا ہی کل حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ